بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس 9-10 کمپیٹر سائنس کے چپٹر سب پرگرام ان فائل ہیلنگ میں آج ہم یہ دیکھیں گے آج کس طریقے سے ہم فائلز کے اندر ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے فائل اوپن ہوتی ہے اور ان کے کون سے کون سے موڈز ہوتے ہیں ان موڈز کے اندر آپ نے جو پڑے تھے ایک موڈ تھا آپ کا جس میں آپ نے یہ پڑا تھا آؤٹپوڈ موڈ تھا اور آپ نے اس کو اور کون سے موڈ پڑے تھے آپ نے اپنے پڑا تھا اور آپ نے انپوڈ موڈ پڑا تھا صحیح یہ تو آج باری باری ہے ہم کوشش کریں گے ہم سب پہلے ایک اگزامپل لیں جس کے ہم آؤٹپوڈ موڈ کے اندر فائل کو کھولیں اور اس کے اندر کیا کریں ڈیٹا کو رائٹ کریں پہلے پہلے ہی ہوگا ڈیٹا کو ہم رائٹ کریں پہلے پہلے ہی ہوگا ہمڈیٹا کو کیا کریں گے اور پہلے پہلے اگزان ہی ہوگا ہمڈیٹا کو رائٹ کریں گے آج ہی ہے ہمارا ابجیکٹیپ ہے سب سے پہلے جب بھی ہم پرگرام لیکھیں گے سب سے پہلے کیا کریں나�ا ہمیں فائل کو اپن کا پہلے پہلے ہی ہوگا ہم Focus کچھ کریں گے ہم اس کو پتائیں گے کس موڈ میں ہمیں کھولنا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم دو سٹیٹمنٹ use کریں گے ایک تو ہم کیا کریں گے read کی سٹیٹمنٹ کو دیکھنا ہے کہ کیسے read ہوگی اور پھر ہم یہ دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم فائل کے اندر write کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے ہمارے پاس جو ہے gw basic کے اندر ہمیں دو سٹیٹمنٹس ملتی ہیں ایک ہماری سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس write write statement سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ write statement سے مراز یہ ہے کہ یہ program کے اندر data کو لکھے گا اور ہمارے پاس کون سے statement اور ہمارے پاس دوسری ہے ہمارے پاس اور دوسری statement ہماری input statement ہے اب یہ ہم ایک example دیکھیں گے جس سے بعد زیادہ واضح ہو جائے گی یہ ایک ہمارا simple سے یہ program ہے جس کے اندر ہم کیا کر رہیں گے پہلے ہم کیا کریں فائل کے اندر write کرتے ہیں اور پھر ہم جو write کرتے ہیں پھر ہم اس کو read کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ file جو ہے my file یہ جو میری file ہے یہ کس mode میں کھول رہے ہیں ہم اس کو output mode میں کھول رہے ہیں اس کے بعد یہ کہنا ہے ہم نے یہاں پہ اس data کو write کر رہے ہیں یہ میری file کا data ہے اور پھر ہم اس file کو close کر دیتے ہیں تو اتنے حصے میں ہم کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں فائل کے اندر data کو write کر رہے ہیں یہ ہے operation ہو رہا ہے write operation ہو رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں data کو write کر رہے ہیں اچھا اس کے اندر ایک اور کچھ چیزیں ہیں جو note کرنے کی ہیں جن کے اندر خاص طور پہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ part ہے یہ ہے صحیح اب یہ کیا چیز ہے اب آپ کو پتہ اگر یاد ہو پچھلی class کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ ہمیں جب بھی کوئی ہم file کو read کرتے ہیں write کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک buffer کو استعمال کرتے ہیں buffer کے ایک memory کا حصہ ہے جہاں پہ file کے data کو رکھا جاتا ہے تو یہ وہ buffer کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ یہ وہ buffer ہے تو اب جب ہمیں file کو read کرنا ہوگا یہ ہمیں file کو write کرنا ہوگا تو ہم اس buffer کی area کو استعمال کریں گے تو اب آپ دیکھیں جب یہ write statement استعمال ہوئی ہے تو کہ یہاں پہ پہلے اس نے buffer کا نام بتایا کہ یہ بھی مجھے یہاں پہ اس data کو رکھنا ہے اور پھر کیا ہوگا computer کا program internally اس چیز کو لے گا اور جب ہم file close کر رہا ہوں گے تو اس data کو computer program کیا کرے گا write کر لے گا تو صرف یہ تین حصے میں اندر ہم نے کیا کیا ہم نے file کو open بھی کر لیا open statement سے اور ہم نے data کو write کر لیا یہ تو ہم نے file کے اندر write کر لیا صحیح اب ہمیں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم file کے data کو read کر سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اپنی lectures ہم اس بات discuss کر چکے ہیں کہ RAM کیا remarks ہے تو ہر file میں جب بھی آپ کو program بنائیں گے بہتر ہے کہ آپ اس میں remarks لکھیں remarks لکھنے سے کیا فائدہ ہے comments لکھنے سے کیا فائدہ ہے کہ بات میں جب آپ program کو دوبارہ کسی اور دن کھولیں گے کافی عرصے بعد کھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے program بنایا کیوں تھا یا مثال کے طور پر program کے اس حصے میں کیا کام ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے میں نے یہ remarks لکھ دے کہ writing to a file کہ میں یہاں پہ file پہ write کر رہا ہوں اور اسنے حصے میں کیا کر رہا ہوں file میں read کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہلے remarks لکھی اور پھر میں دوبارہ یہاں پہ file کو open کیا file کا نام آیا پہلے اور پھر میں نے بتایا کہ میں file کو کس operation کے لئے کھول رہا ہوں اور پھر میں نے جو ہے file کا buffer دیا اب میں کیا کر رہا ہوں میں user سے کیا کر رہا ہوں میں names کو input لے رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ کہا کہ میں نے file کا file کا نام لے دیا اور پھر میں نے یہاں پہ operation specify کے کہ میں کونسا operation کر رہا ہوں یہاں پہ input operation کر رہا ہوں یعنی میں file کیا کروں گا میں file کو اپنے buffer میں لے کے آ رہا ہوں یعنی یہ جو میرا buffer ہے computer buffer اس buffer میں کیا ہوگا یہ جو buffer ہے یہاں پہ اس buffer میں کیا ہوگا file کا data جو بھی ہوگا مثال کے یہ میری file ہے ٹھیک ہے یہ ہماری file ہوگی تو کیا یہ file کا جو data ہے یہ file کا جو data یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرے computer کا جو buffer ہے یہ میرا super computer بنا ہوا ہے یہاں پہ اس computer کی ایک memory ہے یہ میرے computer کی memory ہے ٹھیک ہے اس memory میں کیا کرے گا یہ file کا data اس memory میں چلا جائے گا یہ میری memory ہے اور اس memory سے جو ہے computer computer اس memory سے data لے کے کیا ہوگا اپنے screen کے اوپر دکھا دے گا یہ اس کی screen ہے اس کے screen کے اندر یہ سارا data آ جائے گا تو خلصہ مستصر یہاں میں نے file لے file کو open input یعنی read operation میں یہاں output operation کیا تھا write operation input operation میں اس کو کھولا میں نے اور اس file کو buffer کے اندر ڈالا اور پھر کہا کہ جو بھی نام سے جو بھی مجھے پتا مجھے پتا فر ایسامپل میں نے variable یہاں پہ اس variable میں کیا کر رہا ہوں variable کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کی lectures میں آپ پڑ چکے ہیں کوئی بھی ایسی چگہ جہاں پہ ہمیں کوئی information کو رکھنا ہوتا ہے تو ہم اسے variable کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ وہ سارے data کھول لیا اور اس variables کے اندر کیا کر دیا اس کو store کر دیا اور بعد میں file کو close کیا screen کو clean کیا اور یہاں پہ میں نے کہا کہ اپنے data کو print کر لیا تو یہ ایک سمبل سا program ہوگا جس کے اندر میں نے کہا کہ پہلے میں نے file کو write کیا file کے نا data کو write کیا اور پھر میں نے file کو write کیا آئیے اب ہم اس program کو چلا کر دیکھتے ہیں execute کر دیکھتے ہیں آئیے اب اس program کو دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم نے ابھی یہ file handling کے سارے ہم نے یہ جو سیکھا ہے اس کو execute کر کے program کو چلا کر دیکھتے ہیں file میں write ہو رہا ہے اور file سے read ہو رہا ہے آئیے run کرتے ہیں program کو یہ run کیا ہم نے start کیا program execute ہوا اور file کے اندر یہ پہلے data write ہوا یہ میرے file کا data اور یہ وہاں سے پھر یہ read ہو رہا ہے آئیے اب اس کو جا کے folder structure میں بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے لیتے ہیں ہم لیکچر میں جاتے ہیں لیکچر میں جاتے ہیں لیکچر میں جاتے ہیں اور یہ ہماری my file ہے اور یہ ہمارا data ہے آئیے یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کا اقتطام کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کردیں کہ آپ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے دوستوں کو احباب کو سٹیڈنٹس کو اس کو شیئر کیجئے اور اپنا فیڈبیک ہمیں facebook.com فری تعلیم اور youtube.com فری تعلیم پہ ضرور عطا فرمائے